بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اردو خبریں ایک بہت ہی دلچسپ اور صرف پاکستانیوں نہیں بلکہ ایک ایسے لیڈر کے بارے میں قید عظم محمد علی جناح سے تعلق رکھنے والی محترمہ فاطمہ جناح اور بہت ہی ان کا ساتھ دینے والے بہن محترمہ مصفاتمہ جناح کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا ویڈیو پوری دیکھنا کیونکہ یہ اگر ہمارے عظیم لیڈر ہیں جن کے وجہ سے آج ہم آزاد ہیں ان کی مکمل بارے میں بتائیں گے قبر ہوتے وقت کیا ہوا کیوں بارنگلٹے لگے اور رات کو کیوں تکنایا گیا سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں پاکستان میں دو جنوری نائنٹین سکسٹی فائف کے صدارتی انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح یعنی جب انیس او پیسٹر کے صدارتی انتخابات ہوئے تو محترمہ فاطمہ جناح اور ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل ایوب خان بد مقابل تھے حکمران کنونشن مسلم لیگ کی جانب سے صدر ایوب کو صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا تھا جبکہ محترمہ فاطمہ جناح ابتدا میں اس نامزدگی پر امادنا تھیں لیکن حضب مخالف کی سیاسی پارٹیوں کے اصرار پر انہوں نے ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑنے کی ہامی بھار لی حضب مخالف کے سیاسدانوں کو اس بات کا مکمل لیکن تھا کہ محترمہ کامیاب ہوں گی لیکن الیکشن کمیشن کے مطابق صدر ایوب کامیاب قرار دیے گئے والبن حکومت اور محترمہ مس فاطمہ جناح کے درمیان انہی کشیدیوں کے وجہ سے انتقال کے بعد مزارع قائد کے آہاتے میں دفن کی جانے کی ان کی خواہش کے باوجود کوشش یہ ہوتی رہی کہ انہیں کراچی کے قدیم میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا میں دفن کیا جائے مطبوع بار اول دو ہزار کے صفحہ نمبر ایک سو چوراسی پر لکھتے ہیں محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی جگہ میں اپنی زندگی میں یہ خواہش جہر کی تھی کہ مرنے کے بعد انہیں قائد عظم کے پاس دفن کیا جائے اب محترمہ فاطمہ جناح کی رفات کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ انہیں کس جگہ دفن کیا جائے بقول مرزا بورحسن اسفانی سابس وقت کی حکومت محترمہ کو میوہ شاہ قبرستان میں دفنہ نشاتی تھی اور اس کا حوالہ یہ ہے کہ م ا ا اچ اسفانی انٹریو چودہ جنمری انیس سو چھہ تر کراچی جس کی مخالفت کی گئی اور کمیشنر کراچی کو منتبا کیا گیا کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح کو قائد عظم کے مزار کے قریب دفن نہ کیا گیا تو بلاوہ ہو جائے گا یہ فیصلہ تو ہو گیا محترمہ فاطمہ جناح کو بلاوہ کے خرشے کے پیش نظر مزار قائد کے آہاتے میں دفن کیا جائے انہیں قائد عظم کے مقبرے کے قریب دفن کرنے کے لئے کمیشنر کراچی نے ان کے خاندان کے اپراد اور بانی پاکستان کے پرانے ساتھیوں سے مشرع کیا اور پھر حکومت سے رابطہ قائم کیا حکومت نے رات دیر کی گئے مادر ملت کو قائد عظم کے پاس دفن کرنے کا فیصلہ کیا کمیشنر کراچی نے اس فیصلے سے ایم اے ای ایچ اسفانی کو ادھا کر دیا مادر ملت کی قبر قائد عظم کے مزار سے ایک سو بیس فٹ دور بائیں جانب کھو دی گئی قبر ساڑھے چھے فٹ لمبی اور تین فٹ چوڑی تھی زمین پتریل تھے اس لئے گورکنوں کو قبر کھو دنے میں پورے بارہ گھنٹے لگے جبکہ بعض اوقات انہیں بجلی سے چلنے والے اوہزاروں سے زمین کھو دنی پڑتی بیس قورکنوں کی قیادت ساڑھ سالہ عبدالغنی کر رہا تھا جس نے قائد عظم لیاقت علی خان اور سردار عبدالغنیشتر کی قبریں تیار گئی تھی مجد کو کندھوں پر اٹھایا گیا تو حجوم نے مادر ملت زندہ باد کے نعاروں کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا جنازے کی پیچھے مرکزی حکومت اور صدر ایوب کے نمائندے شمس الہزا وزیر زراد خوراک بہلے کے کمانڈر این چیف ایڈمیرل ایم حسن دونوں صبحوں کے گورنروں کے ملٹری سیکیریٹری کراچی کے کمیشنر ڈی آئی جی کراچی قومیوں صبحی اسمبلیوں کے عراقین اور تمام سیاس جماعتوں کے رہنماء سر جپائے اہستہ اہستہ آگے بڑھ رہے تھے محترمہ فادمہ جنہا کی میت ایک کھلی مایکرو وین میں رکھی گئی اس کے چاروں طرف مسلم لیگ کے نیشنل گارڈز کے چار سالہ سالہ آر کھڑے تھے ایک عالمی دین بھی موجود تھے جو سورہ یاسی ان کے تلاوت کر رہے تھے غم و اندوں میں ڈوبا ہوا یہ جنوس جب ایک فرلان بڑھ گیا تو مسلم لیگ نیشنل گارڈز نے ایک قومی پر چملا کر مرحومہ کے جست خاکی پر ڈال دیا لوگوں نے جب مادر ملت کو ستارہ حلال کے سبز برچہ میں لفٹے ہوئے دیکھا تو پاکستان زندہ باد مادر ملت زندہ باد کے ناروں سے خرائد اقیدت پیش کیا جلوس جون جون آگے بڑھتا رہا لوگوں کے اتضاد میں اضافہ ہوتا گیا راستے میں چھتوں سے عورتیں مادر ملت کے جنازے پر پھول کے پتیاں نشاور کرے تھیں جلوس دس بجے پولو گراؤنڈ پہنچ گیا جہاں مینسپل کارپریشن نماز جنازہ کا انتظام کیا تھا وہاں جنازہ پہنچنے سے پہلے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے نماز جنازہ کے بعد میت کو دوبارہ گاڑی میں رکھ جا گیا اب حجور لاکھوں تک پہنچ چکا تھا قائد اعظم کے مزارے کری محترمہ کے جنازہ میوزیکل فونٹین اور الفین سٹین اسٹریٹ زیبال حساسٹریٹ سے ہوتا ہوا جب آگے بڑھا تو حجور کی اتضاد چار لاکھ تک پہنچ گئی اور پولیس کو جنازے کے لیے راستہ بنانا مشکل ہو گیا عورتوں بچوں مردوں کا ایک سلاب تھا جو قائد اعظم کے مزارے کے جانب پڑھ رہا تھا راستے میں میت پر پھول کے پتیاں نچھاور کی جاتی رہی لوگ کلمہ طیبہ کلمہ شہادت اور آیت قرآنی کی دلاوت کر رہے تھے جنازے کا جلوس جب مزارے قائدی کے حد میں داخل ہوا تو سب سے پہلے وزیر خارجہ شریف الدین پیرزادہ نے اسے کندھا دیا اس صرف دوپہر کے بارہ بجے تھے اور لوگوں کی تعداد چھے لاکھ سے تجاوز کر چکے تھی کیونکہ مادر ملت کی موت پر تمام دکانیں تعلیمی دارے سرکاری تفاتر سینی مگھر وغیرہ بند تھے اور حکومت کی طرف سے عام تعطیل ہونے کے باعث اہل قداشر میں بانئے پاکستان کے ہمشینوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ان کے نماز جنازے میں شرکت کے لئے جلوس میں شرکت کی محترمہ فاطمہ جنہا کی نماز جنازے میں پانچ لاکھ افراد کا اجتماع سبہ دست خراج تحسین ہے بارہ مجھ کر پینتیس منٹ پر کہ ایچ خرشید اور ایم ای ایچ افسفانی نے لرزتے ہاتھوں کپ کپاتے ہوتھوں اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ خاتون پاکستان کے جست خاکے کو قبر میں اتارا جو ہی میت کو لات میں اتارا گیا حجوم دھاڑے مار مار کر رونے لگا قبر کو اہستہ اہستہ بند کے جانے لگا اور بارہ بچ کر پچپن منٹ پر قبر خموار کر دی گئی یہ تھی کچھ اہم معلومات اور معلومات کو آگے شیئر کیجئے کیونکہ یہ ہمارے عظیم لیڈرز کی عظیم داستانے ہیں تینکس سورا چنگ اللہ حافظ